موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات روان افتے کا پہلا اسبحال اور آپ کا مرزبہ جنیت سلیم ناظرین آج شو کا آغاز کر رہے ہیں محترم وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب سے آن لائن گفتگو اسلام علیکم جی جنیت صاحب جنیت صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ یہ مستقل مسئلہ بن گیا ہے آپ کا میاں صاحب جنیت صاحب کچھ پتا نہیں چل رہا میرا خیال ہے کانٹی لے ہو گئے نے جی یہ میاں صاحب جب آپ کی رشن لیڈر پیوٹن سے ملاقات تھی اس وقت بھی اس نے خسا آپ کو تنگ کیا تھا دیکھیں میں 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 مہیں مہی ایک میرے جنیت صاحب اصل میں جنیت صاحب میں 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 پیوٹن کے ساتھ کوئی ایسا سریریسلی نہیں مل رہا تھا اور نہ ہی کوئی یہ کوئی یہ اصل میں جنید صاحب میں یہ ہیڈ فون اب لگانا شروع ہو گیا ہوں جی ہاں اور اس وقت تو میں نے دونوں طرف ہیڈ فون لگایا ہوا تھا ایک کان میں پیوٹن کی آباز آ رہی تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ آپ کو سستا تھیل دیا جائے گا اور دوسرے کان میں گانا لگا ہوا تھا گڑی تو مگا لے تھیل مہبوانی ہے تو میں سوچا تھا کہ تھیل تے کسی نے پوائی دینا ہے کیوں ساڑھے تحسان چڑھنے ہیں تو جنید صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں یہ ہر انٹرویو میں کوئی نہ کوئی پرابلم بن جاتی ہے جنید صاحب وہ جو گانے والا تھا وہ تمہیں باہر سے پکا لگا کے گیا تھا آپ کو شاید گھٹنے کے اوپر میری انگلیاں چلتی ہوئی نظر نہیں آئی میوزک تو چل رہا تھا وہ جو پیوٹن والا تھا وہ تنگ کر رہا تھا یہ پیوٹن والا ہمیشہ ہی تنگ کرتا ہے اور یونیت صاحب میں آپ کو ایک اور چیز یہ یہاں پہ واضح کرنا چاہتا ہوں جی جی کہ یہ جو ہیڈ فون کا صحیح فکس نہ ہونا یہ کوئی وزارت عظمہ کی کمزوری نہیں ہوتی یہ چینل کے ٹیکنیشن کی ویٹنیس ہوتی ہے نہیں آپ نے اس سیچویشن کو بڑا اچھا حینڈل کیا تھا بہت شکریہ بہت شکریہ میں یہاں پہ آپ کا شکریہ ادا کروں گا آپ ماشاءاللہ ٹائی بھی بڑی خوبصورت کرتے ہیں اور گفتگو بھی بڑی اچھی لگاتے ہیں لیکن تھوڑا سے مزہ کا خیز لگ رہے تھے آپ نہیں تھے ٹائی بھی تھا ڈکوشویری ہوں تھی بکارے تو کڑی کو چیٹائی مل سکتی نہیں لیکن آپ پیوٹن سے زیادہ انپریسیو لگ رہے تھے دیکھیں جنیت صاحب وہ کارے کی دو ہی چیزیں مشہور ہیں ایک جنیت سلیم اور دوسرے برف والے گولے لیکن پیوٹن اپنی بوڈی لینگویج سے آپ پر چھائے ہوئے لگ رہے تھے آپ ذرا دبے دبے تھے یار تو کوئی اور کام کیوں نہیں کر لیندہ پھنڈا تیرا دکان دا رہا ہے انکر تو بان گئی ہے اچھا بیہ صاحب یہ سوال پہلے بھی میں آپ سے پوچھ چکا ہوں تو پھر رہنے دے کیوں پوچھ رہے ہیں دوبارہ ایک بات ہو چکی ہے تو اس کی جان چھوڑ دیں جنیت صاحب نہیں نہیں حسبحال کے ویورز کا اس معاملے کو جاننا بہت ضروری ہے حضور اس کے بعد بھی مسلسل ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے کموبیش ہر جلسے میں آپ کی وہ ویڈیو دکھاتے ہیں آڈیو سنواتے ہیں جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھو دیکھو میں مانگنے نہیں آیا میں مانگنے والا نہیں ہوں میں مانگنے والا نہیں ہوں یہ کیا معاملہ ہے یہ کہاں جا کے ختم ہوگا دیکھیں وہ مجھے الزام لگاتے ہیں کہ میں باہر کے ملکوں میں مانگنے جاتا ہوں تو میں نیازی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کونسا باہر جاتے تھے سرکاری دوروں پہ تو ساتھ بریانی کی دیکھیں پکا کے لے جاتے تھے وہ کونسا ادھر نیو یاک کے مہن بولیوارڈ پہ گھڑیوں کے نیاز بانڈتے تھے جنیاز صاحب وہ تو مانگنے کے ورڈ وائیڈ سپیشلسٹ ہوئے ہیں ان کو تو یہ بات کرنی نہیں چاہیے وہ تو ایک اسمدار کے لیے پوری دنیا مانگتے پرتے تھے میں تو پورے ملک کے لیے مانگنے جاتا ہوں اپنی قوم کے لیے میں ہاتھ پہ لاتا ہوں میں تو جنیاز صاحب ملک کو اس صورتحال سے باہر نکالنے کے لیے مانگ رہا ہوں جو صورتحال میں یہ پیدا کر گئے ہیں ملک کے اندر یہ بھی مانگ نہیں جاتے تھے میں نے تو کبھی نہیں سنا وہ ہیترو ائرپورٹ کے اوپر نیازی صاحب آباز لگا رہے ہیں بال ہو کوڑی ہو ونڈی دے پیسے لئے جاؤ میرا مطلب ہے کہ بات وہ کریں لوگوں کو وہ بات بتائیں جو ایک اکل مند آدمی ڈائیس بھی کر لے یہ لوگوں کو کب تک بے وقوب بناتے رہیں گے بس کریں اب میں جنیاز صاحب میں اللہ کے فضل سے اپنے اس ملک کے لیے اپنی اس قوم کے لیے نکلتا ہوں اور اللہ کے فضل سے انتیس سال ہو گئے ہیں عوام کی خدمت کرتے ہوئے میری تو جنیاز صاحب عوامی خدمات کی سلور سلور جوبلی ہو گئی ہے یا فلم نوکر ووٹی دا نے سلور جوبلی کی تھی یا عوام کے اس خادم نے سلور جوبلی کی ہے اچھے میں صاحب بر سے بھی لے تذکرہ بتا دیں کہ یہ ایسے ہی فلم کا نام ہی تھا نوکر ووٹی دا یا انسان ہوتا بھی ہے ووٹی کا نوکر جنیاز صاحب یہ بات آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں مجھ سے پوچھ رہے ہیں مجھ سے آپ اور آپ کا وہ عزیزی آپ تو اس کام کے ہیڈ ماسٹریں بلکہ آپ نے تو جتنی ووٹی کی نوکری کی تشہیر کی ہے اللہ آپ کو زندگی لے لوگوں کی شرمندگی ختم کی آپ لوگوں نے بی بی کے تعاویدار لوگوں کو حوصلہ دیا ہے آپ نے حوصلہ تو بات ہو رہی تھی جنیاز صاحب مانگ لے کی تو میں 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 عوام کے لیے مانگتا ہوں اور ہزار بار بھی عوام کے لیے مانگنا پڑے گا تو میں مانگوں گا اس نیازی صاحب کے لیے تو عبدالقادر پٹیل نے کہا تھا کیا خوبصورت کہا تھا جب انہوں نے عیدی ویل فیر سے چیک لیا تھا تو پٹیل صاحب نے کہا تھا کہ جس نے ساری دنیا سے مانگا ہے اس ظالم نے اس سے بھی مانگ لیا ہے اچھا میزا یہ تو فرمائے کہ یہ جو آڈیو لیکس کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس پہ آپ کی کیا ٹیک ہے کبھی عمران خان کی کبھی آپ کی کبھی اس کی جنہیت صاحب میں احران ہوں آپ ماشاءاللہ زی شعور آدمی ہے آپ نے عمران خان کی آڈیو اور میری آڈیو ایک ہی ایک ہی چھڑی سے آنکھ دی ہے جنہیت صاحب یہ عمران خان کی اور میری آڈیو میں آواز میں زمین آسمان کا فرق ہے یہ ہماری آوازوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا مہدی اسم کی اور بھوگے کی آواز میں فرق ہے آپ کا مطلب ہے کہ عمران خان کی آواز میری آسین کی اور آپ کی گوگے کی آپ 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 ٹیلیویر نہیں واش کرتے آپ نے جنہیت صاحب میرا وہ ہوتل کی رہ داری میں رہ چلتے ہوئے مائک شین کے جو میں نے گایا تھا آپ نے میرا وہ گانا نہیں سنا میں نے جنہیت صاحب ہوتل کی رہ داری میں گایا میں نے میٹگوں میں گایا میں نے شادی پہ گایا میں نے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ گایا میں نے سمندر کی لہروں میں گایا میں نے گاڑی میں جاتے ہوئے موٹر میں پہ گایا موٹر میں میرا صاحب تیل میں دیدہ فانکشن بھی کار لندے ہو موٹر میں موٹر میں گھنالی انگل کیا فضول بات کی ہے تم نے میں اپنے فیملی کی شادیوں پہ آپس میں گن مناتا ہوں میں جنہیت صاحب اللہ کے فضل سے جو آواز ہے یہ عمران خان صاحب کی آواز جو ہے وہ اصلی ہے میری جو آڈیو لیگ ہوئی ہے وہ نقلی آواز ہے وہ میری آواز نہیں ہے میری اللہ کے فضل سے آواز لوگ پہشانتے ہیں جس جس نے میرا گانا سنا ہے وہ میری آواز کے فین ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں خود سریلے آدمی ہیں غوری صاحب یہ آپ کے شاگرد پی رہے نہیں دنید صاحب یہ یہ استاد آدمی ہے خود گانے کے استاد ہے یہ میں یہ یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کچھ جو میری جو آڈیو لیگ ہوئی ہے وہ میری نہیں اللہ رکھا پیپسی کی آواز ہے میعہ صاحب اب اس فرمکار کا نام اللہ رکھا پانی پوری ہے پیپسی ہو یا پانی پوری کامت پانی دھئیے سارا میعہ صاحب آپ تو اس سے قبل مان چکے ہیں کہ وہ میری آواز تھی دیکھیں جنید صاحب اگر آپ کچھ دیر کے لیے یہ مان بھی لے فرض کر لے فرض کر لے جنید صاحب فرض کر لے کہ وہ میری آواز تھی تو میں اس میں کون سی بری بات کی یہ بتائیں مجھے میں کوئی اس میں کوئی ہیرے جوارات کے لین دن کی بات لی کی یہ کہتے ہے کہ میں اس میں مریم بی بی کے داماد کو کوئی فائدہ پوچھا یا ہے ہر کس نہیں ہر کس نہیں جنید صاحب اس کا سامان ان کی حکومت کال سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میاں صاحب ان سب بات کو چھوڑی ہے یہ تو دیکھیں کہ مہنگائی کہاں تک پہنچ گئی ہے یار پینو مہنگائی دن آرکی لگے پینو جماعت سلامی لو راشنہ آرہی چپ کر کھائی جا یار ایک من تم تو دیکھیں دیکھیں یہ پچھلی حکومت اس ملک کا جیسا ستیہ ناز کر گئی ہے اسے اب دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے اور بندے لگانے پڑے گے کام زیادہ ہو تو لیبر زیادہ پر دیگر نہیں پڑتی ہے میں نے وزیروں کے ساتھ غوری صاحب آپ ٹھیک فرما آ رہے ہیں میں نے کوئی یسو پجوڑی کھیل ساری دنیا جانتی ہے کہ میں کس طرح اپنے بندوں سے کام لیتا ہوں اس لیے آپ تسلی رکھیں فکر نہ کریں آپ جتنے بھی وزیر ہوں گے کام کے لیے ہوں گے کام کے لیے میلہ کوئی نہیں بیٹھے گا میاں صاحب اگر کام کے لیے وزیر بنا رہے ہیں تو میری خزمات بھی حاضر ہے تو کڑا کام 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 اتنا دنیا میں لینے چھوٹا سا وق ہمارے ساتھ رہیے ہمارے ہاں جو فارمنگ ہے مچھلی اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور اس میں ابھی بہت زیادہ اضافے کی گنجائش ہے بہت زیادہ بہت زیادہ پہلے آپ کو کئی اکڑوں پہ محیط آپ کو طلاب درکار ہوتے تھے مچھلی کی پرورش کے لیے اب اتنی مچھلی جو ہے نا وہ آپ چھوٹا سا پول بنا کے دس گز بائی دس گز کا اتنا سا اور وہ بلکل آرزی سا پول ہوتا ہے وہ پہ اتنی مچھلی رکھ سکتے جسنی آپ دو تین اکڑوں میں پالا